اب یہ میں آپ سے سارے بڑے خطرناک کوئسٹن کر رہی ہوں بقول آپ کے نازک کوئسٹن میری زبان میں خطرناک کوئسٹن کچھ لوگ تو یالی مدد بھی کہتے ہیں مشکل کشاہ بھی کہتے ہیں میں کسی کو نہیں کری میں خود بھی پہلے ایسے بول دیتی تھی عام انسان کا اگر بال نہیں بڑھ سکتا تو ہمارے نبی کا کیسے بال جو ہے وہ خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے گا پھر میں نے کچھ میوزیمز دیکھے تو اس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک اتنا چھوٹا سا سنٹی میٹر ٹائپ ہوتا اور یہاں پر تو لمبی لمبی ذلفین جو ہیں وہ لوگوں کو بھی دیرے ہوتے ہیں بڑھ بھی رہی ہوتی ہیں تو یہ کیا ہے لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اگر یہ فیک ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلط بات منصوب کی جاری اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرماتا ہے کہ قبروں والے نہیں سن سکتے تو وہ نہ تمہیں جواب دے سکتے ہیں تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آ کر ان سے مانگتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے ایک اور کوئیسٹن ہے یہ ایک خاتون نے میرے سے کیا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ اللہ مجھے کسی ایسے انسان سے ملوا دے کہ میں ان سے اس کا جواب مانگو کہ قرآن پاک کا تو ہر لفظ بہت افصل ہے قرآن پاک کا تو ہر لفظ پڑھنے سے بہت زیادہ نیکیوں میں ملتی ہیں تو وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ دو طرح کی دعائیں ہمیں بتائی جاتی ہیں ایک جو احادیث میں ہوتی ہیں اور ایک قرآنی دعائیں ہوتی ہیں تو مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ قرآنی دعائیں میں زیادہ پڑھا کروں کہ احادیث کی دعائیں میں زیادہ پڑھا کروں دیکھیں جی ہر چیز کا ایک مقام ہے جو چیز اللہ کی طرف منصوب ہے اور جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہے جس کی نسبت جتنی آلی ہوگی اس کا مقام بھی اتنا اونچا ہوگا اب قرآن میں بتائی ہوئی وہ دعائیں ہیں جو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں کہ مجھ سے یوں مانگا کرو ان کا مقام بہت اونچا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں وہ بھی بہت اونچی ہیں لیکن جب ہم ان کو درجے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف سے اس کا مقام بہت اونچا ہوگا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ مقام ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں ہمیں دونوں کرنی چاہیے جتنی اللہ تعفیق دے جن کو ہم یاد کر سکیں اور پڑھ سکیں اچھا دعاؤں کے بارے میں بہت زیادہ ڈیفرنٹ قویسٹنز بھی ہوتے ہیں جیسے مجھے ایک اور ہماری ڈاکٹر ہے جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے تو انہوں نے کبھی کسی اور نبی کو وسیلہ بنا کے دعا نہیں مانگی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا مانگا کرتے تھے تو اب جو لوگ ہیں وہ بہت سارے وسیلہ بناتے ہیں جیسے مزاروں کے اوپر چلے جاتے ہیں یا بہت ساری اور ڈیفرنٹ طریقے سے جیسے کچھ لوگ تو یالی مدد بھی کہتے ہیں مشکل کشاہ بھی کہتے ہیں میں کسی کو نہیں کری میں خود بھی پہلے ایسے بول دیتی تھی یہ بہت سوال خوبصورت بھی ہے بہت اہم بھی ہے اور بہت نازک بھی ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے سمجھ لیں تو ہمارے سامنے کافی گتھیاں سلج جاتی ہیں اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمن اتقو اللہ وابتگو الیہ الوسیلہ اللہ سے تقوی اختیار کرو اور اللہ کے ہاں وسیلہ اختیار کرو اب وسیلہ اختیار کرنا کیا ہے اس کی تفسیر میں یہ بتایا گیا کہ ایسے نیک عمل کرو جن نیک عامال کو تم بنیاد بنا کے اللہ کے حضور دعا مانگ سکو اے اللہ میں نے یہ نیک عمل تو کیا ہے اب میں تجھ سے یہ خیرات مانگتا ہوں بھیگ مانگتا ہوں تو مجھے یہ عطا کر جسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایک عمل ہے ایک عمل کرنے کے بعد ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو گویا ایک نیک عمل کر کے ہم اس نیک عمل کے بعد اللہ سے مانگ رہے ہیں تو یہ گویا اس نیک عمل کو ہم وسیلہ بنا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنو اسرائیل کا ایک واقعہ نکل کیا کہ تین آدمی ایک دار میں پھنس گئے اب انہوں نے کہا کہ سامنے تو پتھر آ گیا ہے ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے اب ایک شکل ہے کہ اپنے نیک عامال یاد کرو اور ان نیک عامال کا وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگو اللہ یہ مسئیبت ہم سے ٹالنے ورنہ تم یہی مر جائیں گے ہر ایک نے اپنا اپنا ایک ایک نیک عمل جو انتہائی اخلاص سے کیا گیا تھا وہ عامال کی تفصیل موجود ہے میں اختصار سرج کرتا ہوں ایک ایک عمل یاد کیا اور اس عمل کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا مانگی پہلے نے مانگی تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا دوسرے نے مانگی اور پتھر ہٹ گیا تیسرے نے مانگی اور پتھر ہٹ گیا اور وہ باہر نکل آئے اب گویا انہوں نے نیک عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ کے حضور دعا مانگی اب اگر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنی ہیں تو اس کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ یہ بتا دیا گیا کہ آپ یہ نیت کر لیا کریں کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کے امتی ہیں ہم تیرے نبی کی اتباع کرتے ہیں ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں یہ سب کچھ ہمارا عمل ہے اور عمل سے وسیلے کی تو تو نے خود ہمیں جہاں وہ کہی ہے بات تو ہم اس نیک عمل کے وسیلے سے تجھ سے مانگتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے اتنے جو تعلق ہیں ان تعلق کی بنیاد پر ہماری دعا کو قبول فرما اب یہ ایسا وسیلہ ہے کہ اس کے صحیح ہونے میں کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے کیوں؟ کہ عمل کا وسیلہ اللہ رب العزت نے بھی ہمیں بتا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کا اس واقعے سے بھی ہمیں سکھا دیا اور یہاں بھی ہم جو وسیلہ مانگ رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق کے بنیاد پر جو حقیقی تعلق ہے جب ہمارے سامنے ہمارے قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان دونوں چیزوں کی روشنی میں ہمارے علماء نے ہمیں ایک اتنا اچھا طریقہ بتا دیا وسیلے کا تو ہمیں وہ بولا وسیلہ اختیار کر لینا چاہیے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اچھا اور جو قبر پہ جا کے ان کی قبروں کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں وہ بھی ذرا پیس تھوڑا سلیب رہتے ہیں جی دیکھیں ایک تو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص حیثیت ہے کہ وہ ہمارے نبی ہیں اور ان کا ایک جو وہ وسیلے کے حوالے سے مقام ہے وہ تو بلکل ڈیفرنٹ ہے اس حوالے سے تو کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا اب اگر کوئی شخص کسی قبر پہ جا کے اس نیت سے دعا مانگ لیتا ہے کہ اے اللہ یہ تیرے اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے جو ہمیں تعلیمات دی وہ صحیح دین کی تعلیمات تھی ہم انہی دین کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک عمل ہے اس عمل کی برکت سے یا اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما تو یہاں بھی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن صورتحالی ہوتی ہے آج کل کہ ہم جن قبول شریفہ پہ جا کے ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں وہ مشرق میں ہوتی ہیں اور ہمارا عمل مغرب میں ہوتا ہے تو ان کی تعلیمات پر تو ہمیں عمل نہیں کر رہے ان سے نسبت تو ہمیں کوئی حاصل نہیں ہے اور یہ زبانی جمع خرچ جو ہے اس کی بنیاد پر جو وسیلہ کیا جاتا ہے وہ تو سمجھ سے بالاتر ہے یہ آپ کبھی داتا دربار میں جا کے دیکھیں ہمیں زندگی میں ایک یا دو دفعہ ہی گئی ہوں گی تو وہ داتا مجھے بیٹا دے 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 تو میرا بڑا دن دکھا میں نے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں لوگوں کو بتانی چاہیے دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملکہ جسے سب زیادہ اسلام کا جھنڈا پکڑا ہوا سب سے زیادہ لیکن یہاں پر بعض اوقات میں آ چلے آپ سے ایک اور کوسٹن کر لیتی ہوں تائم ہمارا ہونے والا ہے پچھلے دنوں مجھے کسی نے اب یہ میں آپ سے سارے بڑے خطرناک کوسٹن کر رہی ہوں بقول آپ کے نازل کوسٹن میری زبان میں خطرناک کوسٹن کسی صاحب نے مجھے کہا کہ میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک توفے میں دوں گا اور وہ یہ ہے کہ وہ بڑھتے رہتے ہیں ان کی نشانی ہے اچھا میں تو سیدھی سیدھی لوجیکل قرآن پاک پڑھنے والی بندی میں نے کہا قرآن پاک میں تو لکھا ہے کہ سارے انبیاء بشر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیں کہ آپ بھی بشر ہیں آپ ایک عام انسان ہے قرآن پاک میں ایسا کہا تو میں نے کہا عام انسان کا اگر بال نہیں بڑھ سکتا تو ہمارے نبی کا کیسے بال خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے گا پھر میں نے کچھ میوزیمز دیکھے تو اس کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک اتنا چھوٹا سا سنٹی میٹر ٹائپ ہوتا ہے اور یہاں بڑھ تو لمبی لمبی ذلفین رہے ہیں وہ لوگوں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں بڑھ بھی رہے ہوتی ہیں تو یہ کیا ہے ایک لفظ جو آپ نے ابھی استعمال کیا میں اس میں عدب کے اعتبار سے یہ کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بشر فرمایا لیکن لفظ عام ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام بشریت ہے وہ اللہ کے بعد جو کائنات میں سب سے عالی مقام ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تمام مخلوق میں افضل تمام انبیاء سے افضل تو وہ مقام نبوت ہے اللہ تعالی نے بشر ہی فرمایا لیکن وہ خاص بشر ہیں اور قرآن میں واضح کر دیا کہ قل انما انا بشرم مثلکم یوہا علیہ کہ میں بے شک بشر ہوں لیکن میرا تمہارا فرق یہ ہے یوہا علیہ مجھ پر وحی آتی ہے یعنی میں پیغمبر ہوں تو مومتی ہو تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑا فرق آ گیا تو اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موئے مبارک کے حوالے سے یہ بات ہے اس میں میرا ایک ذوق ہے اپنا میرا ذوق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز منصوب کر دی جاتی ہے تو میں احتراماں وہاں خاموش ہو جاتا ہوں اس لیے کہ این ممکن ہے یہ نسبت صحیح ہو ہو سکتا ہے نسبت صحیح نہ ہو تو اس کے بارے میں کوئی اظہار خیال کرنے سے خاموشی عدب کا تقاضہ ہے لہذا میں ایسے مواقع پہ ذرا کوشش کرتا ہوں کہ خاموش رہوں لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اگر یہ فیک ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غلط بات منصوب کی جاری ہے جی بس وہی کہ اگر وہ کنفرم ہو جائے اگر اس کا فیک ہونا کنفرم ہو جائے تو پھر تو اس طرح کی بات کر لی جائے تو کنفرمیشن ہمیں کیسے ہو سکتا ہے اس کے تو ایک مستقل موضوع ہے اس میں ہمارے جو سعودیہ میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موہم مبارک سعودیہ کا مزاج یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی بھی ہیں تو وہ ہمارے محول اور ہمارے ملک کی طرح ان کی زیارتیں نہیں کرائے جاتی وہ لوگوں کے پاس کہیں سیو ہو سکتی ہیں لیکن ان کو اس طرح اوپن زیارتوں کا میدان نہیں بنایا جاتا کمرشل آئیز نہیں کیا اچھا جو جالیاں ہیں روزہ رسول کے اوپر وہ بھی کوئی سی مطلب کی ہیں جالیوں کا بھی کوئی مطلب ہے دیکھیں مدینہ شیف کے ہر چیز جو ہے اس کے ایک بڑی خوبصورت تاریخ ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آداب کا تقاضی یہ ہے کہ وہاں اونچی آواز نہ کی جائے ادب گاہست زیر آسمہ از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا کہ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں بڑے بڑے اولیاء جو ہیں وہ اپنا سانس بھی آہستہ لیتے ہیں تو اب جب لوگ صلات و سلام عرض کرنے آتے تھے تو خواتین بھی تشریف لاتیں ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے کبھی رش کے وقت جو ہے وہ آواز بھی اونچی ہو جاتی تو اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس وقت کے لوگوں نے یہ مناسب سمجھا کہ قبور شریفہ کی اتنے قریب آ کر جو شور ہو رہا ہے اور آواز اونچی ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے کچھ ایسا فاصل رکاوٹ رکھ دی جائے کہ وہ لوگ تھوڑا سا فاصلے پر رہیں اس لیے پھر یہ چاروں طرف ایک رکاوٹ بنا دی گئی جو لوگوں کو قبور شریفہ سے تھوڑا سا فاصلے پر رکھتی ہے تاکہ اگر کوئی آواز اونچی ہو بھی تو وہ قبور شریفہ سے دور رہے اور عدب جو ہے وہ ملحوز خاطر رہے تو ان جالیوں کی ایک بڑی دنبی تاریخ ہے لیکن انتہائی اختصار سے اس کا پس منظر یہ ہے اچھا ایک اور سوال جو کہ بہت ہم لوگ آج کل کے جو لوگ ہیں آج کل کی جو جنریشن ہے ہمیں ہر چیز کا جواب چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کچھ ہمارے بڑے قیدت ہیں یہ مت پوچھو ایسے سوال مت کرو ایسے سوال نہ کرو لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جیسے جو بہت زیادہ نالج والے بزرگ ہمیں ملتے ہیں تو ہمیں یہ سوال کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرماتا ہے کہ قبروں والے نہیں سن سکتے تو وہ نہ تمہیں جواب دے سکتے ہیں تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آ کر ان سے مانگتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ تو ارشاد فرما دیا کہ جو مجھ پر دور رہ کر درود شریف پڑھتا ہے فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں اور جو درود شریف میرے قریب آ کر پڑھا جاتا ہے میں اس کو سنتا ہوں اس لئے جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں قبور شریفہ پہ حاضر ہوتے ہیں تو وہاں جا کر جو ہم صلات و سلام پیش کرتے ہیں وہ اسی نیت سے پیش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سماعت فرما رہے ہیں اب ایک ہے درود شریف کا سننا اب سننے کی وجہ سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے حاجتیں مانگنا اس کی تو کوئی گنجائش خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نہیں تھی اور زندگی کے بعد بھی نہیں ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ بدر میں اللہ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ فتح تا فرما دے اے اللہ ہم کمزور ہیں اے اللہ ہماری مدد فرما غزبہ خندق میں تین دن تین راتوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے ہیں اے اللہ اتنا بڑا حملہ ہماری اوپر ہو گیا ہے تمام جو ہے وہ گرد و پیش کی جماعتیں احضاب حزب کی جماعتیں وہ جماعتیں مزینہ منورہ پر حملہ آور ہیں تو اے اللہ ہماری مدد فرما ہماری حفاظت فرما تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ساری زندگی اللہ سے مانگا اب ہم نے بھی مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگنا ہے اور قبور شریفہ پہ جا کے ہم ان کے لئے دعا بھی کریں گے سلام بھی پیش کریں گے ہم قبرستان میں جائیں گے وہاں بھی ہم سلام کریں گے ان کے لئے دعا بھی کریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صلات و سلام پیش کریں گے سب کچھ کریں گے لیکن جو مانگنا ہے یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اللہ سے مانگا تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا